اسلام علیکم صاحب منصب بھی نہ تھے رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی رنگ بھی ساولہ تھا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے علم سیکھتے اور محبت سے فیض یاب ہوتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا جلے بیب تم شادی نہیں کرو گے جلے بیب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جلے بیب تم شادی نہیں کرو گے کیا اور وہ جواباً ارز گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا نہ مال نہ جاہو جلال اللہ کے رسول ﷺ نے تیسری بار ارشاد فرمایا جلے بیب تم شادی نہیں کروگے کیا جواب میں پھر انہوں نے وہی کہا اللہ کے رسول ﷺ مجھ سے کون شادی کرے گا میرے پاس کوئی منصب نہیں میری شکل بھی اچھی نہیں نہ میرا خاندان بڑا ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا فلان انساری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو جلے بیب خوشی خوشی اس انساری کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی گھر والوں نے پوچھا کون کہنے لگے جلے بیب ہوں گھر کا مالک باہر نکلا جلے بیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھڑے تھے پوچھا کیا چاہتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بچھوایا ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بچھوایا ہے ارے یہ تو بہت خوشبختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بچھوایا ہے جلے بیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہنے لگے آگے بھی سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کروں اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا وہ کہنے لگی نہ 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 میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت ان کی نیک سیرت بیٹی تھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی وہ جان گئی کہ حکم کس کا ہے سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکر کر دو وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دیں کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی اور دیکھو کسی مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا لڑکی کا والد اللہ کے نبی کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ کا مشورہ آپ کا حکم قبول ہے میں شادی کے لئے راضی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکی ذات جماعت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اے اللہ اس بچی پر فیض اور بھلائی کے دروازے کھول دے پھر جلویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہے سگاری پر تھی جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی اس مبارک جوڑے کی راہت نماز اور دل کا اطمینان تبتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے انساری گھرانوں کی عورتوں میں سے سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا پھر ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تو نہیں مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا صحابہ نے عرص کیا ہاں فلان فلان حضرات موجود نہیں پھر ارشاد ہوا کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کیا نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے جلے بیب نظر نہیں آ رہا اس کو تلاش کرو چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا میدان جنگ میں ان کے عرد گرد سات کافروں کی لاشے تھیں گویا وہ ان ساتوں سے لڑتے رہے اور پھر ساتوں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا پھر فرمایا اس نے سات کافروں کو قتل کیا پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا یہ مجھ سے ہیں اور میں اسی سے ہوں جل عبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے قبر خودی گئی پھر نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا